امی جان آج آپ ہمیں کونسی اسلامی کہانی سنائیں گی؟ عبداللہ اور فاطمہ آج میں آپ کو آب زمزم کا موجزہ سناؤں گی امی جان یہ آب زمزم کا موجزہ کیا ہے؟ بیٹا حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا لیکن حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں صبر استقامت کا پہاڑ بن کر اترے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو عرب کی بے آب و گاہ اور پتھلی زمین پر تنہا چھوڑ آئیں بازاہر تو یہ بہت سخت حکم تھا مگر حضرت ابراہیم نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیر خوار بیٹے اور حضرت حاجرہ کو سہرہ عرب میں تنہا چھوڑ دیا پھر کیا ہوا امی جان؟ بیٹا جب حضرت ابراہیم و حضرت جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ وہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے جس پر حضرت حاجرہ سمجھ گئیں اور خاموش ہو گئیں حضرت ابراہیم نے جانے سے پہلے چند کھجورے اور ایک پانی کا مشکیزہ حضرت حاجرہ کے پاس چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چلے گئے تو کیا امی جان ان کے پاس اور کچھ کھاری کو نہیں تھا؟ نہیں بیٹا صرف حضرت حاجرہ کے پاس پانی اور چند کھجورے تھی اور حضرت اسماحیل تو بہت چھوٹے تھے تو وہ صرف دودھ پیدے تھے جب وہ پانی اور کھجورے ختم ہو گئیں تو حضرت اسماحیل بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت رونے لگے تپتے سہرہ کی گرمی اور تپش کی وجہ سے بھوک پیاس بڑھنے لگی تو حضرت اسماحیل دل میں لانے لگے جس پر حضرت حاجرہ ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی اس سہرہ میں ایک طرف ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا صفہ اور دوسری طرف دی دوسری پہاڑی جس کو کہتے ہیں مروہ حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے امی جانے صفہ اور مروہ کی پہاڑے تو وہی ہیں نا جو خانہ کعبہ میں ہیں جی عبداللہ بیٹا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ وہی اور صفہ مروہ کی پہاڑے ہیں جو کہ خانہ کعبہ میں ہیں جس کے گرد ساتھ چکر لگانا یعنی صحیح کرنا حج اور عمرے کا حصہ ہے جس طرح حضرت حاجرہ نے ان پہاڑوں کے گرد ساتھ چکر لگائے تھے حضرت اسماحیل کے لیے پانی کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی یہ کوشش بہت پسند آئی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے صفہ اور مروہ کے گرد ساتھ چکر لگانے کو حج اور عمرے کا اہم رکر بنا دیا پھر کیا امی جان حضرت حاجرہ کو پانی مل گیا تھا؟ عبداللہ بیٹا یہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا موجزہ دکھاتے ہیں کیسا موجزہ امی جان؟ حضرت اسماحیل پیاس کی وجہ سے بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑنے لگتے ہیں جس جگہ حضرت اسماحیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اللہ کے حکم سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا جب حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے لوٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ کہ جس جگہ حضرت اسماحیل رو رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے حضرت حاجرہ بھاگ کر پانی کے قریب پہنچی اور بولی زمزم رک جا اور پھر جلدی سے پانی کے گرد انہوں نے مٹی کی ڈھیڑی بنا لی تاکہ پانی رک جائے اور بہنا سکے تو اس طرح رب کریم نے حضرت اسماحیل کے لیے پانی کا انتظام کیا اور اس واقعے کے بعد عرق کی بے آبوں کے زمین آباد ہونا شروع ہو گئی تو فاطمہ اور عبداللہ یہ ہے آب زمزم کا موجزہ کس طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے شیرخو اور بیٹے کی پیاز بجانے کے لیے موجزانہ طور پر مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور سہرائی علاقے میں چاہے زمزم جاری کیا جو آج تک جاری ہے جو مسلمانوں کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا تفاہ اور نعمت ہے برا شبہ آب زمزم بہت بابرکت ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفاہ ہے